اسلام علیکم آج منگل ہے جون کی بیس تاریخ پاکستان میں سر شام کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے دس بج رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد امید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی بیس جون کو یعنی آج پناہ گزیدوں کا عالم دن منایا گیا پاکستانی حکومت اور اقوائے متحدہ کے عالمی ادارے برائے مہاجرین نے مشترکہ طور پر منگل کو اسلامباد میں منقض ہونے والی ایک تقریب میں دنیا بھر میں تنازیات اور ظلم و جبر کی زیادتی کی وجہ سے بے خر ہونے والے افراد کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کے ساتھ ان کی ہمت اور حوصلے کو سراہا پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو ایک طویل عرصے سے لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کی میسوانی کر رہے ہیں تقریب سے غطاب کرتے ہوئے پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنارہ بانی کھر نے دنیا بھر میں بے گھر ہونے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر بے گھر ہونے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پاکستان پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے ہنارہ بانی کھر نے کہا کہ اپنی اقتصادی مشکلات کے باوجود پاکستان نے افغان پناہوزینوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں لیکن انہوں نے عالمی برادری پر بھی زور دیا کہ وہ اس مشترکہ ذمہ داری میں اپنا کردار ادا کریں گزشتہ ہفتے تاریکین وطن کی کشتی کو بہر روم میں پیش آنے والے حادثے میں حلاقتوں کی تعداد اکیاسی ہو گئی ہے جبکہ سیکنوں افراد اب بھی لا پتہ ہیں یونان کے قریب سمندری حدود میں ڈوبنے والی کشتی پر سوار ایک سو چار افراد کو یونانی کوسٹ گارڈز نے بچا لیا تھا حادثے میں بچ جانے والے افراد نے دعویٰ کیا ہے کہ کشتی کے ڈوبنے سے این قبل ایک اور جہاز اسے ٹو کر رہا تھا بچ جانے والے تمام مرد اور ناجوان پاکستان مصر شام اور فلسطینی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان روہنگیہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو پاکستانی پاسپورٹ کے تجدید کا معاملہ زیر خور ہے پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب میں موجود روہنگیہ افراد کے لیے جہاں یہ پیشرفت خوش آئند ہے وہیں کئی افراد اس بارے میں تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان نے روہنگیہ افراد کو پاسپورٹ کیوں جاری کیے تھے پاکستان کے مطبر ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ سعودی عرب کی درخواست پر اب ترپن ہزار سے زائد روہنگیہ افراد کے پاسپورٹ کی تجدید کی تجویز پر وفاقی حکومت غور کر رہی ہے اس سلسلے میں پاکستان میں سعودی صفارت خانے سے رابطہ کیا گیا لیکن تا حال کوئی جواب نہیں آیا ہے لیکن حال ہی میں سعودی نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر بن عبدالعزیز الدعود نے اپنے اسلام آباد کے دورے میں پاکستانی حکام سے ملاقات میں روہنگیہ افراد کے پاسپورٹ کی تجدید کا معاملہ اٹھایا تھا تاکہ انہیں قانونی حیثیت حاصل ہو سکے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے آج پناگزینوں کے عالم دین کے موقع پر کہا کہ حکومت پاکستان کو فوری طور پر افغان مہازرین اور پناگزینوں کو گرفتار کرنا اور انہیں حراسہ کرنا بند کرنا چاہیے جن میں سیکسر طالبان کے ظلم و صدم سے فرار ہو کر آئے ہیں ریجسٹریشن کے عمل میں کافی تاخیر کی وجہ سے بیشتر افغان افراد کے پاس ریجسٹریشن کا ثبوت پی او آر کارڈ نہیں ہے یہ شناختی دستویز افغان مہازرین کو پاکستان میں رہنے کا قانونی حق دیتی ہے بہت سے لوگ باقاعدہ ویزوں کے ساتھ پاکستان پہنچے تھے جن کے بیاد اب ختم ہو چکی ہے افغانستان میں طالبان نے قتل کے مجرمے ایک شخص کو منگل کے روز سرعام پھانسی دے دی اگستان دوہزار اکیس میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے سرعام پھانسی دیے جانے کا یہ دوسرا واقعہ ہے طالبان کی سپریم کورٹ نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ مشرقی لغمان صوبے میں سزائے موت پانے والے افغان شناخ افراد کے قتل کا مجرم پایا گیا تھا جن میں زیادہ تر ایک ہی خاندان کے افراد تھے خانسی کی یہ سزا قوائے متحدہ کی استنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے دی گئی کہ اس طرح کے اختمات ظالمانہ غیر انسانی یا ظلطہ میں سزا کی اکاسی کرتے ہیں بھارت کے وزیراعظم نے رندر موڈی امریکہ کے چار روزہ دورے پر منگل کو نئی دہلی سے روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم موڈی امریکہ میں عالمی یوگا ڈے کے موقع پر منقضہ تقریب میں شرکت کریں گے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول سے ملاقات کریں گے اور جمعیرات کو انگری کی کانگریس سے خطاب کریں گے بھارتی آلہ ادیداروں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے رندر موڈی اور صدر جو بائیڈن کی ملاقات میں دفاعی آلات کی مشتر کا تیاری اور ٹکنالوجی کی شعبے میں تعاون بڑھانے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا بھارت کے شمالی ریاستوں اتر پردیش اور بہار میں شدید گرمی کی لہر سے حلاک ہونے والوں کی تعداد ایک سو ستر ہو گئی ہے متاثرہ ریاستوں کے حضبطالوں میں مریضوں کا حجوم ہے اور بجلی کی لوٹ شیڈنگ نے گرمی کے چیلنج کو مزید بڑھا دیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ دنوں میں بھارت کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہا ہے اور ہیٹ ویو یا گرمی کی لہر کا اعلان کر دیا گیا ہے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی اسٹیٹ انیویسٹیگیشن ایجنسی یا ایس آئی اے نے اس کے بقول بھارت کے خلاف اور دشتگردی کے حق میں پروپیگنڈا کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے کئی مقامات پر چھاپیں مارے ہیں ان چھاپوں کے دوران سوشل میڈیا کا معاندانہ استعمال کرنے والوں کے موبائل فونس لیپ ٹوپس اور دوسرا ساز و سامان ضبط کر لیا گیا ہے بعض اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ ایس آئی اے نے کئی افراد کو پوچھ کچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے تاہم عوض داروں نے تحال اس کی تصدیق نہیں کی ہے حضب اقتلاف کی جماعتوں نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس طرح کی کاروائیاں حضب اقتلاف رائے کو دپانے کے لیے کروا رہی ہے اور اس کے لیے حکومت ایداروں کا بیجا اور غلط استعمال کیا جا رہا ہے حضب اقتلاف نے اسے جمہوری اختار اور آزادی رائے کے منافع قرارتیاں ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے جوہری ہتیاروں کے استعمال کا حقیقی خطرہ پہنچوت ہے یہ بیان ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب ہفتے کو روس کے صدر ولاد میر پوٹن نے اعلان کیا تھا کہ موسکو نے بیلاروس میں ٹیکٹیکل جوہری ہتیاروں کی تنصیب کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی جوہری ہتیاروں سے مطالق صدر پوٹن کے عزائم سے آگاہ کر چکے ہیں البتہ موسکو بیلاروس میں جوہری ہتیاروں کی تنصیب پر امریکہ کے تحفظات کی تردیت کرتا آیا ہے یوکرین نے کہا ہے کہ روس نے بڑے پیمانے پر کییف اور دیگر شہروں پر فضائی حملے کیے ہیں حکام کے مطابق منگل کے شب شروع کیے گئے حملوں میں روس نے فوجی تنصیبات اور انفرائسٹرکچر کو حدف پنایا ہے کییف کے حکام کا کہنا ہے کہ جوابی حملے میں روس کی جانب لانچ کیے گئے پیتیس میں سے بتیس ہیرانی ساختہ ڈرونز مار گرائے گئے ہیں یوکرینی حکام نے روس کے حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی ہے امریکی وزیر خارجائنٹ نبلنکن آج بنگل کو برطانیہ پہنچے جہاں وہ اپنے برطانوی اور یوکرینی ہم منصبوں سے ملاقات کرنے والے ہیں وہ ایک کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے جو یوکرین کو روسی حملے کے اثرات سے نکالنے کے لیے بین الاقوامی حمایت کو فروغ دینے کی غرض سے منعقد کی جا رہی ہے بودھ اور جمعات کو ہونے والی کانفرنس کے مشترکہ میں اسپانی برطانیہ اور یوکرین کر رہے ہیں ادوار کو کینیڈا کے ساحل سے دور گہرے پانیوں میں ٹائٹائنک کے ملبے کا دورہ کرانے کے دوران لاپتہ ہونے والی ٹائٹن نامی آبدوس کی تلاش جاری ہے زیرہ آپ جانے کے ایک گھنڈہ پہ 45 منٹ بعد آبدوس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا جبکہ اس پر 96 گھنٹے کی آکسیجن موجود ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس لاپتہ آبدوس پر اس کی آپریٹنگ کمپنی اوشن گیٹ کے بانی اسٹاکٹن رش کے علاوہ پاکستانی تاجر شہزاد دعود ان کے بیٹے سلیمان برطانوی عربتی ہمیش ہارڈنگ اور فرانسی مہم جو پال ہنری نارجیولٹ سوار تھے اس آپ دوست پر ایک وقت میں پانچ افراد سوار ہو سکتے ہیں اور فیکس ٹکٹ ڈھائی لاکھ آمریکی ڈالر ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور بارڈکاسٹ پر یہ بولٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو چاری رکھئے گا کیمرمن سید اسفر امام پروڈیوسر آئی زہر فان اور نیوز ایڈیٹر پہچت جلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجئے گا اللہ حافظ